پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سپیشل سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم لوگ کچھ باتیں دیکھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا کہ اہل علم جب قرآن سنتے ہیں تو وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن انہیں خشو میں زیادہ کر دیتا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک صفت بیان کی وہ کیا کہ جب وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں وہ رونے لگتے ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں ان کے دل تڑپ جاتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو معاول ہے لوگ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی تاثیر محسوس نہیں کرتے دل پر نہ دماغ پر اس کے کئی وجوہات ہیں جس میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی جب ہمیں عربی زبان آتی ہی نہیں ہے تو قرآن مجید میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم سن کر کے اس کو جو ہے ہمارے دل میں کیسے خوشوہ خضو پیدا ہوگا کیسے ہماری آنکھوں سے آسو جاری ہوں گے لہذا قرآن مجید چھوکے ہمیں ترجمہ آتا نہیں ہے لہذا رونا بھی آتا نہیں ہے لیکن یاد رکھئے کم از کم انسان کو اتنی صورتوں کا ترجمہ آنا چاہیے جس کو وہ نمازوں میں پڑھتا ہے آپ اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں کیا آپ نے ابھی تک سور فاتحہ کا ترجمہ سیکھا کہ آپ نے ان صورتوں کا جس کو آپ نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں جن صورتوں کی پارہ نمبر تیس کے آخری کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کا ترجمہ کہ آپ نے یاد کیا اگر آپ یاد کریں گے تو کتنے فوائد آپ کو ملیں گے نماز میں جب آپ کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو آپ جانو گے کہ کیا پڑھ رہے ہو آپ دیکھیں صحابہ اکرام خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا تو آپ روتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ پڑھ کر کے سناو اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے سور نیسا کی تلاوت شروع کی اور جب میں اس آیت پر پہنچا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتوں پر گواہ بنانے کی بات ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے مجھ سے کہا کہ رک جاؤ بس کرو اور جب میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھی تو آپ کا چہرہ آسووں سے تر بطر تھا آپ زار و قطار رو رہے تھے یہ اثر ہوتا ہے یہ اثر ہوتا ہے دلوں پر قرآن مجید کا جب انسان اس کو سنتا ہے تو آنکھوں سے خود بخدا سی جاری ہوتے ہیں یاد رکھیے ایک سبب نا آنکھوں سے آسو نہ نکلنے کا یہ بھی ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہے ہمارے آسو خوشک ہو چکے ہیں اگر انسان کا ایمان مضبوط ہونا تو قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ اگر آپ اس کا ترجمہ نہ بھی سمجھے تب بھی آپ کو رونا آ جائے تب بھی آنکھوں سے آسو نکل جائے یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو اس کی تاثیر کو قبول کرتے ہوئے پڑھیں قرآن مجید کو سنیں تو اس کی تاثیر کو قبول کرتے ہوئے سنیں اور کوشش کریں کہ قرآن مجید کی کچھ صورتوں کا ترجمہ ہم یاد کر لے جائیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے یہ کفر ہے اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب اسی طرح آپ پر نازل کی جیسے پہلے انبیاء اکرام پر ہم نے نازل کی اور جن لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے بھی بعض لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا يَجْحَدُ بِآَيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیات کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو کافر ہے جو کافر ہے جن کے دل میں ایمان نہیں ہے جن کے دل میں اسلام نہیں ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں آج دیکھتے ہوں گے آپ بہت سارے لوگ جو ہے قرآنی آیات پر اعتراض کر رہے ہیں قرآنی آیات کا انکار کر رہے ہیں قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں کہتے ہیں فلا آیت نکال دو فلا چیز نکال دو فلا چیز نکال دو یہ آیتیں نکال دو انسانیت کے خلاف ہے ترہ ترہ کی باتیں لوگ کر رہے ہیں لہذا رکھئے وہ لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کا یا قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی انکار کرتے ہیں وہ کافر ہے وہ کافر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبانی کے ساتھ ساتھ اپنی عملی ثبوت بھی دے یعنی زبان کے ساتھ ساتھ ہم عملی ثبوت بھی دے کہ ہم قرآن پر مکمل ایمان رکھتے ہیں ہم اس کی کسی ایک آیت کا بھی انکار نہیں کرتے اس کی کسی ایک آیت کے ساتھ بھی ہم کفر نہیں کرتے ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے رمضان و نبارک کی برکتوں سے رحمتوں سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو مالعمل فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ